اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیر خیلی سے اور فٹ فارٹ ہوں گے تو چلنجی شروع کرتے ہیں جی آج کا ویلوگ ایک نئی صبح کے ساتھ پہلے میں ان کو دانہ بھی ڈالنا ہے اور اوپر سے میں نے ایک اور چیز آپ کو دانی ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھا نہیں اس میں مرگا ایک ہے یا دو ہیں یہ جو ریڈ والا ہے نا مجھے اس کے پر بھی شک ہو رہا ہے تھوڑا سا تو میں نے کہا چلے کیا کریں اس کے سمجھ سے باہر ہے پانی بھی ڈال دیتے ہیں نا یہ اپنا راہ سے دانہ کھا کے نا پانی بھی پی لیں گے کہ یہ ریڈ والا مرگے کے مجھے نہیں سمجھا رہی یا تو یہ مرگی ہے یا پھر یہ مرگہ ہی ہے اگر یہ مرگہ نکلا تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا یا تو اس کو کھا لیں گے اس کو کٹ کے نہیں تو کچھ اور کریں گے کیونکہ دو مرگے زہری بات آپ کو پتہ نہیں رہ سکتے جیسے ہم پہلے لے کے آئے تھے شیرو کے ساتھ کا ایک اور مرگہ وہ ییلو کروے کا کتنا پیارا مرگہ تھا اور اس کا میں نے یہ سوچا تھا کہ اپنے پاہ رکھیں گے لیکن وہ اینڈ میں آکے اس نے اتنی لڑائی کری اتنی شروع ہو گیا تھا اس کو ہٹانا ہی پڑا ہوں یہ سیٹ اپ سے چلیں ان پیجنز کو بھی ڈال دیں پٹھا کو بھی ان کا ویسے کھولنے کا ٹائم ہے تو میں ان کو بھی کھولتا ہوں تھوڑی دیر میں پانیشن ہی سب کا چین کر لوں ساروں کا دنہ پانی کر لوں اس کے بعد میں ان کو کھولوں گا تاکہ پھر یہ آرام سے اپنے پھرتے رہیں گے کیونکہ پھر یہ بند نہیں ہوتے سالے ٹائم سے تو اب یہی کام کرنا ہے کہ ان کو کھول کے چھوڑ دینا ہے اس نے بھی درنگ کھال لی ہے اس کو ہی میں اوپر بٹھا دوں کیونکہ اب اس کو بھی اوپر کھولی ڈالنا ہے بس بھوڑ ہو گیا اس نے اندر چلو رام سے بس ادھر ہی بیٹھو چلے تو بھی اوپر جا کدھر 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 اپنے رام سے بیٹھو یہ کیج میں نکالتا ہوں بھار اب ان کیج کا کام ہو گیا ختم ایک ادھر سے نکلا ہے ایک کیج اور ایک یہ والا اب یہ ہو جائے گا کہ یہ رام سے ادھر ہی بٹھیں گا وہ دیکھا پھر نیچے آگیا خیر میں اس پر لگاتا ہوں اوپر کیونکہ اب یہ اس کو عادت نہیں ہے نا تو اس کو عادت پڑ جائے گی اس کو ڈالنی پڑی گی عادت زبردستی کیونکہ اب انہوں نے ایسے ہی اوپر ہی بیٹھنا ہے یہ کھولے رہے رام سے وہ دیکھیں اوپر کام چکھیں اب بے یار یہ گریزر پٹھا اس کو بھی واپس اوپر بٹھائیں چلو بھائیں یہ اللہ یہ رام سے خود ہی اپنی اپنی جگہ مل لیں گے خود ہی پہنچیں گے اپنی اپنی جگہ پہ یہ آگیا جی دونوں کیج ان کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ پہ ایک دوسرے کے اوپر کیونکہ پھر ان کو کھول کے نیچے والے کیج کو کھول کے پھر میں اندر لگاؤں گا ایسے نہیں لگا سکتے اندر تو ایسے ساری صفائی بھی بھی ہے اس لیے ایسے بھی میں نہیں لگا رہا اندر یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ چیز میں دیکھنا چاہا تھا اور مجھے کب سے میں اس چکر میں پھیر رہا تھا کہ میں ایک دفعہ یہ چیز دیکھ لوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ خود ہی کھا رہا ہے خود ہی دانہ اٹھا�� ہے تو یہ چیز سب سے بیسٹ ہے کیونکہ میں نے یہ چیز لازمی دیکھنے تھی تاکہ میں اکل کو اس کو علایدہ کرنا ہے تو یہ مجھے مشکل نہ ہو پتہ نہیں کھاتا ہے نہیں کھاتا تو شکر الحمدللہ کہ آج میں نے اس کو دیکھ لی ہے یہ دانہ پر مو مار رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دانہ اٹھا رہا ہے اب یہ خود دانہ اٹھانا شروع ہو گیا تو آہستہ آہستہ یعنی کہ یہی ویک ہے انشاءاللہ اسی ویک کے اندر اندر اس کو میں الادہ کر دوں ہوں ان کے ساتھ شفٹ باقی میں نے سب کو ہی دانہ ڈال دی ہے ساتھ میں ان کو بھی ڈالا تھا ایک دھوم کھانا شروع ہو گیا میں نے کہا یار ماشاءاللہ بھی لوگ بنائیں یہاں سے اس کی ماں کو بھی میں نے آگے ہی ڈال دی ہے دانہ وہ دیکھیں وہ بھی اپنا رام سے یہیں پر ہی کھا کے ادھر ہی واپس انڈوں پر بیٹھ جائے گی میں نے کہا وہ اٹھ کے کہاں آئے گی کہاں نہیں آئے گی تو اس کو وہیں پر ہی ڈال دیتے ہیں اس کو بھی ڈال دی ہے وہاں سے یہ بھی کھا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی دونوں کے دونوں کھا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ خیر سے رکھیں انہیں یہ ان کا ہے مجھے فٹا فٹ انتظار کہ انڈے آئیں اور ماشاءاللہ یہ بھی اپنے رام سے لگے اپنے کھانے کے اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ کھاؤ کھاؤ اپنے رام سے فٹا فٹ سے جلد یہ دیکھاؤ اور تاکہ واپس اپنے انڈوں پر جا کے بیٹھاؤ کیونکہ اس کے انڈے بھی کافی دن ہوگئے ہیں اس کے انڈوں کو بھی انشاءاللہ اس کی بھی بہت جلد امید ہے یہ نکل آئے گا ان میں سے بھی بچہ اللہ خیر کرے گا جب ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ تو بہت good news ہے یہ شکر ہے اور ان کے دونوں بچوں کو میں آپ کو update دیتا چلوں تو ماشاءاللہ یہ بھی بہترین پھر رہے ہیں بچے یہ دیکھیں ایک یہ بٹھا و ایک وہ ماں کے نیچے ہے یہ والا جو black چونچ والا ہے یہ ہے وہ بچہ جو ہمارے پاس جو ہم نے ہینڈ فیٹ پھٹھایا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہترین دونوں بچے اللہ تو دانہ لے کے آیا تھا میں تو میں نے سوچے چلیں آج کے دانہ فٹھا فٹھا ڈال لیتے ہیں تو یہ رہا دانہ تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی ڈالتے ہیں ایک یہ ہے ایک اور بھی ہے یہ سارا کا سارا دانہ شفٹ کر کے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں اور کام کرنے پھٹھاتے ہیں فٹھا فٹھا سے لیکن یہ دانہ لازمی لے کے آنا تھا اور بہت بہت مہنگا ہو چکا ہے دانہ جتنی مہنگائی ہو رہی ہے اس حساب سے دانہ یقین مانے اتنا مہنگا ہے نا کہ میں کیا بتاؤں اللہ بس خیر رکھے کیونکہ بہت مشکل ہو گیا آپ تو اس کو پرندے رکھنا امیان لیے بہت بہت مسئلہ کر رہے ہیں خیر اللہ خیر کرے گا علی جی میں نے کہا یہ ساف کرنے ذرا کیونکہ تھوڑا سا اس میں مٹی مجھے لگ رہی تھی میں نے باہر کھول کے دیکھایا لیکن نہیں مٹی کوئی نہیں ہے دانہ بلکل صاف ہے مجھے ایسے لگ رہا تھا فیل ہو رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ مٹی اس کے اندر ہو تو یہ ہے کہ چلو یہ مکس ہو گیا ہے دانہ تو اس کو مکس کر کے میں دوبارہ واپس شفٹ کر دیتا ہوں اس کے اندر پھر رام سے ایزی ہو کہ اسی میں سے ڈالا اور چلو بھئی اور اپنے رام سے کھا لیا کریں گے یہ لینجی یہ آ چکا ہے یہ لینجی یہ ہو چکا ہے دانہ شفٹ اب کھاؤ کھاؤ اپنے رام سے پیٹ بھر کے کھایا راشیرو جتنا مرضی تم لوگوں نے کھانا ہے اپنے رام سے کھایا کرو جب پیٹ بھر جے اس کے بعد پھر اپنے پاس سے اٹھا کرو ٹھیک ہے اپنے رام سے دونوں میاں بھیوی کھا رہے ہیں لگے ہوئے ماشاءاللہ اللہ خیال سے رکھیں انہی کے تو اس سے کہا لے کے آ رہا ہوں میں اتنے عرصے سے یہ بے زمانے بیچارے ان کو کھلانے سے اللہ اور ہی دیتا ہے تو ان کو فل دانا دیتا ہوں جتنا انہوں نے کھانا ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اڑا ہے یہ وہ یہ چھوٹا بچہ یہ چیک کریں اب اس میں تھوڑی طاقت ذرا کام ہے کیونکہ اس کو جلدی علادہ کر دیا تھا ہم نے ماں باپ سے اس سے تھوڑی سی کام میں ادر ایس کے لئے طاقت ابھی وہ چیز اس میں نہیں ہے لیکن بارہ اڑڑ آیا ہے یہ یہ سٹارٹ ہو گیا اڑنا وہ دیکھیں وہ نیچے گیا ابھی آکے اوپر بیٹھے گا یہ آگیا ماشاءاللہ اللہ نظر بچ سے بچائے یہ ادھر ہے باقی دو جو ہیں وہ ہمارے پاس یہ اوپر اڑڑیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی بھی خیر ہے اللہ خیر سے رکھے اس کو یہ بھی انشاءاللہ دیکھے گا بہت جلد ان کے ساتھ اڑنا شروع ہو جائے گا بس میں نے ان کا دانہ لگایا بنا تو اللہ خیر کرے گا یہ لنجی پھر نکل گیا ابھی دیکھیں گا یہ یہاں نیچے سے آئے گا وہ دیکھیں گا وہ رہ وہ رہ یہ دیکھیں گا یہ آگیا ماشاءاللہ میں ان کو دانہ پانی بھی ڈال دوں گا تاکہ یہ اپنے رام سے دانہ پانی اٹھا لیں گے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بچہ ہے بس اللہ کرے یہ سید پکڑ لے فٹا فٹ سے ماشاءاللہ یہ دو یہ اڑھیں یہ بھی اپنے ٹھیک ٹائم سے اڑھیں اپنا ٹھیک ٹائمنگ کر رہے ہیں بیس منٹ پہ چیس منٹ اڑھ کے پھر ہی اترتے ہیں یہ نیچے یہ بہت اچھی بات ہے آہستہ آہستہ یہ پٹھا بھی سیٹ ہو جائے گا ان کے ساتھ جانا شروع ہو جائے گا تو پھر یہ ہے کہ سکون ہو جائے گا باقی یہ دونوں فیمیل ان کی نہیں سمجھا رہی ہے اور کیا کریں گا حالانکہ وہ جو شروع کی جو پرانی والی فیمیل ہے یہ یلو والی یہ دوبارہ انڈو پہ آجائے گی ابھی کچھ ہی دنوں میں یہ ہفتہ بھی نہیں لگانا اس نے مجھے پتا ہے نا اس نے ہفتہ بھی لگانا اور دوبارہ انڈو پہ آجائنا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے اب دیکھیں بلیک والی فیمیل ہے بہت پیاری لیکن مسئلہ وہی کہ یہ انڈے نہیں جاتی کیا کریں یہ لگتی نہیں ہے اس کے قریب تو اب یہی ہے میں نے یہی سوچا ہے کہ ان دونوں کو ہی ہم سیل کر دیں اس سے بہتر ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکتا اب یہی ہے فائنل کہ ان دونوں کو ہم سیل کریں سیل کرنے کے بعد ہی دیکھی جائے گی جو کچھ بھی ہوگا جو ابھی ہوگا وہ دیکھیں گے بات کی اندر بات کی بات ہے کیونکہ میں نے بات کری ہے فیمیلز کی تو انشاءاللہ وہ ایک دوست نے کہا ہے کہ آپ کو وہاں سے پتہ کرا دیں گے گاؤں میں سے اصل جو اسیل ہوتی ہیں وہ تو خیر اس کا بھی ویٹ کریں گے اللہ نے چاہا اگر اس کے ادھر سے آنا نصیب میں ہوا تو وہاں سے آجے گی تو خیر آج کی ویڈوگ کا اینڈ کریں گے ہم یہی امیل کرتا ہوں کہ جب آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر ویڈیو پسند ہوئی تو لائک لازمی کر کے جائے گا اور ہمارے اس چنل پر اندو کے دنیا کو سبسکرائب بھی لازمی کر کے جائے گا انشاءالہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ویڈوگ کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ باقی کومنٹ شیئر لازمی کیا کریں